اسلام علیکم فریشیا کا بہت ہی کومن اور بہت ہی خوبصورت استعمال ہونے والا پروڈکٹ ہمارے کلر ڈائز کلرز فریشیا کی جو سپیشلیٹی ہے وہ اس کے ڈائے کلرز ہیں یا آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ وہ سنثیٹک کلرز ہیں ان کو ہم پرمنٹ کلرز بھی کہتے ہیں کوئی سا نام بھی آپ لے لیں ڈیفینیشن میں یہ کلرز جو ہیں سیلونز میں استعمال ہونے والے پروفیشنل کلر کہلاتے ہیں عام کنزیومر کی استعمال میں لانے کے لیے تھوڑا سا اس میں کلرز کو ہم لوگ ویری کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ہیڈریسر کی جوپ میں یہ کلرز بہت ہی میجر رول پلئی کرتے ہیں کلرز کو سمجھنے کے لیے یا فریشیا کے کلرز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو کلر ویل ہوتا ہے یا جو ہماری ایک بک ہوتی ہے اس کتاب کو ہم لوگ اپنے ہیڈریسر کی ہولی کتاب بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس سے ہماری ایکچولی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے جس کے اوپر بیس کر کے ہم اپنے ہیڈریسر کی پوری کلرز کی جو جوب ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں ہیڈریسر کی جوب میں کلرز جو ہے وہ ایک سیپریٹ پروفیشن ہے ایک سیپریٹ جو ہے کالیفیکیشن ہے ضروری نہیں کہ بال کاٹنے والا کلرز ہو لیکن کلرز جو ہے وہ ایک سیپریٹ جو جوب ہے اس میں جو ہے فال کرتا ہے اس کی ٹریننگ اس کی پڑھائی بلکل سیپریٹ ہوتی ہے کیونکہ رنگوں کے بارے میں وہ ہی پڑھ سکتے ہیں جن کو رنگوں کی بیسک سینس ہو رنگوں کی سٹڈی میں سب سے پہلے جس چیز کو ہم سٹڈی کرتے ہیں وہ کلر ویل ہوتا ہے کلر ویل کیا ہے کلر ویل کی مکسنگ کیا ہے ڈیفرینٹلی دس از آ واسٹ ان وائٹ سٹڈی لیکن آج انٹرڈکشن میں آپ لوگوں کو کروانے جا رہی ہوں کہ ہمارے فریشیا کے جو ڈائز کی رینج ہے یا ڈائے کو استعمال کرنے کی یا ہم کہہ سکتے ہیں جو کلر کرنے کی رینج ہے اس میں جو بیسک چیزیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں اس ٹائم فریشیا پروفیشنل کے انڈر جتنا بھی بیسک سمان ہے اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن میں آپ لوگوں کو دینے جاتی ہوں سب سے پہلے جو چیز قابل غور ہے جس کے لیے ہم سب شوق رکھتے ہیں ہماری کلر ٹیوبز ہیں فریشیا کی جو کلر ٹیوب ہیں وہ سنثیٹک پروفیشنل کلر ٹیوب ہے اس کے اندر میٹیلک کا جو کانٹنٹ ہے وہ بلکل زیرو پرسنٹ ہے سنثیٹک یہ وہ کلرز ہیں جو کہ ہیڈریسنگ کی جاب میں ہمیشہ ہیلپفول ہوتے ہیں بہت ہی سموٹھ بہت ہی اوثنٹک اور بالوں کی ہیلتھ کے مطابق سنثیٹک ڈائز کریٹ کے جاتے ہیں یا جو کلر کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ پریفرنس دیتی ہیں جو پروفیشنل کلرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سنثیٹک ڈائز ہی استعمال کرتے ہیں فریشیا نے جو سب پہلے ہمیں چیز انٹریڈیوز کروائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کلرز ہیں وہ سنثیٹک ہیں دوسری کالٹی ان کلرز میں کہ بالوں کی ہیلتھ کو منٹین رکھنے کے لیے ان کلرز کو ڈیولپ کیا گیا ہے ہمارے کلرز کی جو ایک زبان ہوتی ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ سنثیٹک کلر پگمنٹ جو ہوتا ہے وہ بالوں میں جان بھی لے کر آتا ہے کیونکہ کلر پگمنٹ نیچر نے بھی ہمارے بالوں میں بالوں کو جو ہے تھکنس دینے کے لیے کلر پگمنٹس کریٹ کی ہیں آپ کالے کلر پگمنٹس کے بال کیری کرتے ہیں تو آپ کا بال زیادہ موٹا ہوتا ہے لیکن اگر آپ یورپ کی سائٹ میں جاتے ہیں آپ کے کلر پگمنٹس پہ لائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بال بھی بہت پتلا ہوتا ہے سو کلر پگمنٹ جو ہے وہ نیچر کی طرف سے ایک توفہ ہے بالوں کے لیے کہ وہ ان بالوں کو مضبوط کرے لیکن مٹیلک نہیں سنثیٹک کلر پگمنٹس وہ کلر پگمنٹس ہیں جو کہ ہمارے نیچرل کلر پگمنٹ کو ساتھ جا کے میچ کرتے ہیں ان میں کام کرنا آسان ہے ان میں کام کرنے سے ہمیں یہ کانفیڈنس آتا ہے کہ بالوں کی ہیلتھ کو جو ہے یہ سیف ان سیکیور کریں گے اس کے علاوہ فریسیا کی جو ڈائے کی انگریڈینٹس آپ کیا سکتے ہو اس میں ایمونیا بہت لو پہ ہے وہی ایمونیا جس سے سکن ایلرڈیز بہت ریپٹلی دیکھنے میں آئیں آج سے دس سال بیس سال پہلے شہد اس چیز کی سنس نہیں تھی لیکن لوگ ایلرڈک ہوتے تھے بہت ہی تیزی سے ڈائے کے ساتھ تو کلر کی کمپنیز نے فگر آؤٹ یہ کیا کہ ایمونیا ایک وہ واحد ایجنٹ ہے واحد نہیں کہہ سکتی ایک وہ بہت سارے ایجنٹس میں سے ایک وہ ایجنٹ ہے جو کہ سکن ایریٹیشن اور سکن ایلرڈیز کا باعث بن رہا ہے ایون وہ انہیل اور لنگز کی ایلرڈی کا بھی باعث بن رہا ہے کیونکہ وہ ہیڈ ڈریسرز جو کام کرتے ہیں ان کلرز میں وہ انہیل کرتے ہیں ظاہرہ ہم سر کی اوپر کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں تو جتنا کلر کا جو فیوم ہے وہ ہم انہیل کرتے ہیں اور ایمونیا ان میں سے واحد فیوم ہے جو کہ ایزیلی ہم لوگ انہیل کر دیتے ہیں تینکس ٹو کرونا کہ اب ماسک کی عادت ہم لوگوں کو پڑ گئی ہے ہیر ڈریسنگ کی جاب میں ہیر ماسک ہمیشہ سے ایک ایس او پیز میں شامل ہوتا تھا لیکن آج کرونا نے ہمیں یاد دلوا دیئے کہ یہ پہنا ہمارے لئے کتنا ضروری ہے چاہے جو ہے کسی قسم کا بھی کیمیکل ہم استعمال کریں وہ کلر ہو یا ریبان ہو یا سریٹنگ ہو اینیوے آگے چلتے ہیں فریسیا کے ڈائس میں بہت سارے ہربل اور بیسک انگیڈینٹس ہونے کی وجہ سے ایک سا مائیڈر اور لےٹل سلو سلو کا مطلب یہ ہے کہ کیمیکل اتنا ہارش نہیں ہے کہ آپ کے بالوں کو ایک ہی کچھ ہی منٹس کے اندر جو ہے نا ڈیویلپ کر لے اور کلر ڈیپاوزٹ کر لے پروفیشنل ہونے کی وجہ سے یہ ایک سرٹن ٹائم کے اندر ڈیپاوزٹ کرتا ہے لیکن ڈیپاوزٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسن جو ہے کیوٹیکل سیل کر کے ڈپاؤزٹ کرتا ہے اور سنثیٹک ڈائی کی جو انگریڈینٹس ہیں اور کورس وہ ہمارے چون کے ڈریک نیچر اور پودوں اور ان سے آئے ہوئے اس کی وجہ سے فریشیا ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ڈائی کی کالٹی بالوں کو ہلتھ کے لیے بیسٹ ہے ڈائی کی رینج میں ہمارا ڈیفنیٹلی بیسک کلرز جن کو ہم نیچر کلرز بھی کہتے ہیں ان سے سٹارٹ ہو کے جو فیشن کلرز ہیں پلس ہمارے کلر کوریکٹرز کلر ویلز یا جن کو آپ کلر کے ٹنٹس کہتے ہیں ہمارے بکس میں بھی ان کا ذکر ہے اس رینج سے لے کے کمپلیٹ وہ رینج موجود ہے جس کے اندر ہی ڈریسرز جو ہیں ڈیفرنٹ قسم کے کلرز کو کریٹ کر سکے اور ڈیفرنٹ قسم کے کلائنٹس کو ہینڈل کر سکتے آئی تینک کمپلیٹ رینج ہمارے پاس ہے ہمارے آنے والی بہت زیادی ویڈیوز میں یہ ون بائی ون ہم ہر کلر کی ڈیمو اور آفکورس اس کلرز سے جو تین اور چار قسم کے کلرز کی ٹیکنیکز ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں ہم کوشش یہی کر رہیں گے کہ آپ کو ہر کلر کا جو کہ ہمارے کلر اس فریشیا کے کلر کے اندر کلر رینج جیسے ہماری یہ نیچر اور پھر فیشن کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی ورسٹائل قسم کے کلرز ہیں اس میں ایک ایک کلرز کا ڈیمو ہم دیکھ کر آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا سکھانے کی کوشش کریں گے کہ کون سے کلر کا ایفیکٹ کیا ہے وہ روٹ ٹچز میں وہ ہائی لیٹس میں وہ فل کوریج میں یا گلاوسنگ کی ٹیکنیک میں تو اس ان ویڈیوز تک ہم اتنا انتظار ضرور کریں گے اور پھر آپ کو بیسک کلرز کے ساتھ جو ہے نہ کھیل نہ سکھائیں گے کسی قسم کا بھی آپ کا کوششن ہو ہم لوگ یہاں اویلیبل ہیں آپ کے لیے آپ کسی قسم کے بھی پروفیشنل جو ہیں کوششنز ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں پروفیشنل ڈیموز کے بعد لیکن ان تمام چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا یہ چینل آپ سبسکرائب کریں آپ بیل آئیکن کو جو ہے پریس کرنا نہ بھولے گا تک کہ ہمیشہ الیٹ رہیں جو کچھ ہم لوگ نیا آپ لوگ کے لیے مارکٹ میں جو ہے نہ ایس ویڈیو شو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے ان تمام کلرز کو ہم فن کلرز کیسے بنائیں گے ان کو استعمال کیسے کریں گے اور کس طرح ہم اپنا جو ریکوائیڈ ایس اپنی ریکوائیڈ کلر کو اپروچ کریں گے تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ